سوامی ناتن جی کو آج تک نہیں مانا ادھا جی دشترم نہ کریے سواپتی ہوتا ہے میرا ٹائم اس میں کاؤٹ نہیں ہوگا آپ ادھر ارے یار بے ایمانی سے جیتا ہے تو یادہ نہ بولو معلوم ہے کتنے بڑے تیرند آج ہو بے ایمان ہو بے ایمان ہو بے ایمان ہو بے ایمان ہو سوامی ناتن جی کی آپ نے نہیں مانی ایم ایس پی آپ نے لاغو نہیں کی کتنی بڑیہ باتیں سری دھرمین ریز آڈب جی دھرمین ریز آڈب جی دھنیواز سواپتی مہد ہے اٹھاروی لوگ سوا کی نیرواچن کے بعد اور اس نئے سنسد بھون کے بننے کے بعد آج میں پہلی بار بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواز دیتا ہوں سواپتی جی سب سے پہلے سدھے نیتا جی کو میں نمن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے سنگھرس اپنی ہمت سہاس اور اپنے پورے جیون کی تفسیہ سماج کے اتھان کے لئے دیس اور تپدیس کی ترقی کے لئے اور سماج کے ہر بیکتی کی ترقی اور خوشالی کے لئے انہوں نے جو اپنا پورا جیون سمرپت کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے مادیم سے ان کو نمن کرنا چاہتا ہوں ماننی سواپتی مہد ہے سدھے نیتا جی نے ہم لوگوں کو اپنے سماجوادی براست میں انصاف اور انسانیت نیائے اور حق کی لڑائی کرنا سکھایا ہے اس لڑائی کو ہم لوگ بخوبی اپنے نیتا آگنی اکھلیش شادف جی کے نتوت میں ساندار طریقے سے اس براست کو نہ کیون لڑ رہے ہیں بلکہ نیتا جی کے ہر سپنے کو پورا کرنے تک ہم لوگ چوب بیٹھنے والے نہیں ہیں سواپتی مہد ہے بجٹ ایک بیعاپک بیسے ہے اور جب بھی اس بیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کہاں سے سرو کریں کیونکہ دیس میں آج کوئی ورگ نہیں بچا ہے کچھ چلندہ و دیوگ پتیوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن دیس کے 140 کروڑ لوگوں میں سے کم سے کم 95 فیزدی لوگ ایسے ہیں جو آج پوری طرح سے برباد ہے انڈیا کی یہ سرکار گیارمہ بجٹ پیس کر رہی ہے لیکن اس گیارمہ بجٹ کے باوزود اگر میں دیکھتا ہوں تو سماج کی جو گریبوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں سواست کا ہے تو سواست دوہجا تیز سو چوبیس میں بجٹ گھٹا دیا ہے کسانوں کا بجٹ جہاں یو پی اے کے سرکار کے سمجھ دوہجار چودہ تک فائی پوائنٹ فائف تھا وہیں چوبیس آتے آتے یہ تھری پوائنٹ بان فائف رہ گیا ہے سچھا کا بجٹ جہاں دوہجار تیرہ میں فور پوائنٹ سیون سیون تھا آج تیز چوبیس آتے آتے یہ ڈھائی پرسنٹ رہ گیا ہے اسی طرح سے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں سباپتی مہدے مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں یہ جو بی جے پی کی انڈیا کی سرکار ہے یہ سرکار پوری طرح سے گریب بیرو دی کسان بیرو دی نوجوان بیرو دی بھنکر بیرو دی چھات بیرو دی دلت بیرو دی پچھڑا بیرو دی مجدور بیرو دی جتنی بھی اگر اپادیاں دی جائیں گی سباپتی مہدے وہ کم ہیں اور میں کوئی رانیتک بھاسر نہیں دے رہا ہوں میں ادھارار سعیت آپ کو جب نمبر آئے تو بول دینا اور ہمیں پتہ ہے آپ کا نمبر بھی نہیں آئے گا آپ کی پارٹی میں یہ بھی پتہ ہے میں سباپتی مہدے سدھے نیتا جی نے ہمیشہ کہا ہے کہ چناؤں میں یا جنتہ کے بیچ کیا ہوا وعدہ اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سب سے بڑا برسٹا چار ہے اور اس برسٹا چار میں اگر کسی نے ورڈ ریکارڈ منایا ہے تو بی جے پی کی اور انڈی اے کی سرکار نے بنایا ہے سباپتی مہدے دو ہزار چودہ کے چناؤں کے سمیں پردہان منتری جی نے وعدے کیے کہ دو کروڑ روجگار ہر سال ملیں گے شوامی ناتن جی جن کو بھارہ ذاتم دیا ہے سرکار کو میں دھنواد دیتا ہوں لیکن وہ دھنواد ادھورہ ہے جب تک ان کی سپارسوں کو نہیں مانتے ہو دو ہزار سات آٹھ سے لگاتار مانگ چل رہی ہے دیس میں کہ شوامی ناتن جی کی جو سپارس سے کسانوں کو ڈیڑھ گنا سمرتن مل دینے کا ایم ایس پی کی گارنٹی دینے کا کانونی حق اور عدکار دینے کا اس گارنٹی کو آج تک نہیں مانا آج تک نہیں مانا آج تک نہیں مانا شوامی ناتن جی کو آج تک نہیں مانا ادھا جی دسٹرم نہ کریے سواپتی مہد ہے میرا ٹائم اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ ادھر ارے یار بے ایمانی سے جیتا ہے تو یادہ نہ بولو معلوم ہے کتنے بڑے تیرند آج ہو بے ایمان 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 ہو شوامی ناتن یہ کہ آپ نے نہیں مانی ایم ایس پی آپ نے لاغو نہیں کی کتنی بڑیہ باتیں کہ خاد پہ ہم سفسیٹی بڑھا رہے ہیں پہلے پچاس کلو کو پیتالیس کلو پھر پیتالیس کلو کو چالیس کلو اور مجھے لگتا ہے کہ ایک تیسرا کارکال پورے ہوتے ہوتے کیول دسی کلو بچے گا خاد کے کٹے میں سے زیادہ نہیں بچے گا منڈی ایک نہیں منائی آت مھتیا اتنی کر رہے ہیں کسان اور کسان اگر اپنی ایم ایس پی کی مانگ کرتے ہیں ہجاروں کسان ہی دلی کی سیمہ پر مارے جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہوگے آپ کی بات کو کوئی سمجھے گا نہیں سواپتی مہد ہے نوجوانوں کو کتنا گمراہ کیا گیا نوجوانوں سے کہہ دیا گیا ہر سال دو کرو روجگار میں آج سوال پوچھتا ہوں اپنے نوجوانوں کی اور سے بتائیں بھارتی جندہ پارٹی کے لوگ سرکار میں بیٹھے لوگ دس سال آپ نے راج کر لیا ہے آخر بیس کرو نوجوانوں کو روجگار کہاں ہے ارے چھوڑیے یار اب کوئی نوٹس نہیں لیتا تمہیں چھوڑو کوئی نوٹس نہیں لے گا تمہیں بیس کروڑ نوجوان کے روجگار کا حساب کہاں ہے آج گیارویں بجٹ میں جب یاد آئی تو بہویں ٹریننگ کی بات کرتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں آئی آئی ایم آئی آئی تی کے نوجوانوں کو روجگار نہیں دے پا رہے ہو آپ سوچروں انٹرینسپ کے اس چھوٹے سے سگووفے سے نوجوان خوصوں گے دیش کے نوجوان خوص ہونے والے نہیں ہیں سواپتی موجہ ہے سچھا کے مسئلے پر لگاتار بجٹ گھٹائے جا رہا ہے لگاتار سرکاری سچھا کم کی جا رہی ہے اور یہ بی جے پی کی سرکاری لگاتار پریاس ہے کہ نوجوان سچھت ہوں گے تو سوال پوچھیں گے دیش کی جینیو سے لے کے بی ایچیو سے لے کے ایمیو سے لے کے جتنے بڑے سنسطان ہیں سارے سنسطانوں کو برواد کر دیا ہے ایک بھی دلیت ایک بھی پچھڑے کئی آپ کا باشت چانسل نہیں ہے لگاتار جتنے بھی آپ کے پروفیسر اسسٹین پروفیسر کی نیوکتیوں میں رسس کا جب تک کوئی فنڈامنٹل کورس نہیں کرے گا بیسک کورس تب تک اس کی نیوکتی نہیں ہوگی آپ کے سوچرے دیش نہیں دیکھ رہا ہے نوجوان یو جی سی کا بجٹ یو جی سی کا بجٹ لگاتار کم کیا جا رہا ہے میرا کھولا اروپ ہے سرکار پر کہ یہ سرکار سچا کو پرائیویٹ کر کے سچا کو مٹھی بھرو دیوگ پتیوں گے ہاتھوں میں دیکھیں سچا کو چنندہ لوگوں گے ہاتھ میں دیکھیں دیش کے ایک سو چالیس کرو جس میں میں سمجھتا ہوں نبے فیس بھی لوگ گریب ہیں ان گریبوں کے ہاتھوں سے سچا کو چھیننے کا یہ جو آپ کی سرکار سرڈنٹ کر رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ اس موقعے پر برود کرتے ہیں لگاتار فیس بڑھا رہے ہیں سچکوں کی کمی ہے روزگار آپ دے نہیں پا رہے ہو ساماجے کا سمانتہ سباپتی مود ہے دو ہزار چودہ میں جس سمیں سرکار بنی تھی انڈیا کی اس سمیں دیش کی جتنے بھی جو آرثک چیزیں تھیں جو بیلت تھی اس میں پچھڑوں کی حیثیت سترے فیزدی سیونٹین اور آج دس سال کی انڈیا کی سرکار کے بعد پچھڑوں کی آرثک حیثیت ہو گئی ہے کیول نو فیزدی میں کہنا چاہتا ہوں چنوٹی کے ساتھ بیت منتری اپنے جواب میں بتا دے انسوچے جن جاتی کا ایک بھی بیختی دیش میں ہمیں عرب پتی ہو تو بتا دو ایک بھی عرب پتی ہو تو بتا دو ایک بھی دلیت کو عرب پتی آپ نے بنا دیا ہو تو بتا دو ایک بھی پچھڑے کو بنا دیا ہو تو بتا دو آپ آپ جواب میں دے دینا آپ ڈیٹا دے دینا آپ ڈیٹا دے دینا ہماری دباد نہیں لکے گی سواپتی میں ہوتا ہے جب جب بی جے پی کی سرکار جب جب بی جے پی کی لوگ بپچ میں رہے تو اوپی ایس کی باتیں کیے دس سال سے آپ ستہ چڑھا رہے ہو گیاروہ بجٹ پیس کر رہے ہو پورا دیس آج اوپی ایس کی لیے سرکاری کرمچاری پریشان ہے کہیں اوپی ایس کی چرچہ نہیں ہے پرانی پینسن کی کوئی چرچہ نہیں ہے سباپتی مہدیا پرانی پینسن تو پرانی پینسن ہم مانگ کرتے ہیں بہت بڑے راست وقت آپ بنتے ہو میں مانگ کرتا ہوں دیس کے پیرا ملیٹری فورسز کو آپ پرانی پینسن دیجئے میں مانگ کرتا ہوں آپ راست وقت ہیں نا سیمہ بے جو سرکھا کر رہے ہیں جو سعادت جھیل رہے ہیں میری مانگ ہے کہ آپ ان کی اوپی ایس دیجئے وہ آپ اوپی ایس نہیں دے پاؤ گے اسی طرح ایسے سباپتی مہد ہے دیس کے اندر بہت سے ایسے سمیدہ کرمچاری ایک سے ایک بڑیہ فارمولہ اب قانونن منڈالا یک لاغو ہو گیا تو کیسے پچھڑے دلیتوں کو روکے تو سمیدہ کرمی سمیدہ کرمی کی پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ آپ نے آؤٹسورسنگ کر دی آؤٹسورسنگ کے قارن دیس کے سارے دلیت سارے پچھڑے سارے آدیواسی آپ کی سیواؤں سے باہر ہو گئے ان کے پاس کوئی قانونی حق نہیں تو یہ جو آرچڑ کو ختم کرنے کے ترہ ترہ کے جو آپ لوگ سڑینت اپنا رہے ہو اس سڑینتروں کو دیس کا جنمانس پوری طرح سے جان بھی چکا ہے پہچان بھی چکا ہے اور اسی لیے اتر پدیس سے تو آپ کو کری دیا ہے باہر دیس سے بھی باہر جلدی کریں گے اور ہمارے ساتھی مل کے دوسرے پانتوں سے بھی باہر کریں گے اسی طرح سواپتی مہد ہے ہم آپ مانگ کرتے ہیں آپ سوچئے اتر پدیس اکیلے کے اندر دیس کے حالات مجھے نہیں پتا اور بہتر ہوں گے اکیلے اتر پدیس میں ایک ہزار سے زیادہ سکچہ مطر آت مہتیا کر چکے سواپتی مہد ہے کوئی سرکار کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی ہے کسان آت مہتیا کر رہے ہیں کوئی مطلب نہیں اندیسگوں کو تنکھا نہیں مل رہی ہے سمائے سے کوئی مطلب نہیں آنگن باڑی مہلائیں پریسان ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں سواپتی مہد ہے آپ کی آساب ہوئیں آپ کی یہ رسوئیہ مہلائیں آپ کی آنگن باڑی پنچائے ساہیک روزگار سیوک میں سمجھتا ہوں سواپتی مہد ہے یہاں بیٹھے ہر صدق سے کے پاس ان کے چھیتروں کا یہ ڈیلی ایسن ضرور ملتا ہوگا اور مان کرتا ہوگا کہ کم سے گاں ہمارا ماندے بڑھائے جائے ہمیں اسٹھائی کیا جائے سواپتی مہد ہے اس کے لیے سواپتی مہد ہے میری پارٹی کے کسی بھی میمبر سے ہم نمبر کم کر لیں گے ٹائم میرا ٹائم بڑھا دیئے بڑھا دیئے کوئی بھی میمبر ہمیں لے دے دیں گے ٹائم اس لیے سواپتی مہد ہے ان سبی سمجھتیاں کے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا سمادھان کریے اور نہیں سمادھان کریں گے تو ابھی تو بیساکی پہ بن گئے بیہار اور آندھرا کو پیکس دیکھیں دیکھیں پر دیس میں کتنے راجوں کو پیکس دے پاؤ گی ایرے بیت منتری جی اتر پردیس سے آتے ہو اتنا بھی حق نہیں کہ پورے بجٹ بھاسن میں ایک بار تو پردیس کے نام آ جاتا اتنا ایودیہ سے نفرت ہو گئی ایودیہ سے افدیس جی کیا جیت گئے آپ لوگوں کو اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک بھی اتر پردیس کا ایک بار بھی نام نہیں آیا سواپتی مہد ہے اسے میں آج اس موقعے پر سواپتی مہد ہے دیس کے گریبوں کسانوں نوجوانوں بیہاریوں بنکروں سبی کیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ بجٹ دیس ویروتی بجٹ ہے کچھ سمجھ سیاں کے لیے سواپتی مہد ہے سمیدن سیلتہ کے ساتھ میں کہوں گا سرکار کو بیچار کرنا چاہیے سدے نیتا جی جب رچہ منتری تھے انہوں نے بیوستہ دی تھی کہ دیس کے اندر جو بھی سینک سعید ہوئے ان کو سب سممان ان کے گھروں پہ جا کے راستری سممان کے ساتھ ان کے انتیسٹی ہو میں انہی پرمپراہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور مانگ کرتا ہوں سواپتی مہد ہے کہ جو ہمارے سعید جن کی انتوستیشتل جہاں کہیں بھی بنا ہو جس بھی پرمپراہ سے بنا ہو آرے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے آرے یہی تمہارے سینکوں کے لیے یہی تمہارا بھاو ہے سواپتی مہد ہے سواپتی مہد ہے میرا انرود ہے آگے نیویر کی یوجنا ختم کی جائے یہ چار سال کے سینک سے دیس کی اتنی مجبود رچہ نہیں ہو سکتی نوجوانوں کو گمراہ کر کے کیول چار سال انہیں دو نا ساٹھ سال تک ریٹائرمنٹ چار سال بعد وہ کہاں نہ ہو کریں دھوڑیں گے اسے میری مانگیں اگنیویر کی یوجنا ختم کی جائے ساتھی ساتھ میری ایک مانگ اور ہے کہ جو سعیدوں کی سہادت اسطل ہے اس کو سعید اسطل کے طور پر ڈبلپ کرنے کے لیے کہ ان سرکار کو اترک بجٹ دینا چاہیے میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کسی کو کوئی دکت ہونی چاہیے اسی طرح سواپتی مہد ہے باتیں بہت لمبی لمبی کی جاتی ہیں تھوڑا سا میں اپنے چھت کے بارے میں کہوں گا آرڑی ہمارے نیتا مانے رامورتی برما جی نے بھی کہا ہے مانے لال جی برما جی نے بھی جو بار کی سمسیا ہے جو سمسیا بیہار میں ہے نیپال سے پانی چھوڑنے کی وہی سمسیا اترک دیس کی بھی ہے اور بیچے اس کا پوری اترک دیس میں اگر آپ چلیے تو خیری سے شروع کریں گے پیلی بید خیری سے لے کے پورا آپ چلے جائیے اور ایک دم کشی نگر بارڈر تک بیہار بارڈر تک پوری کی پوری سمسیا ہے گھاگرہ کے جب آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان جلوں کے لاکھوں لوگوں کو تیس رس کر کے چلی جاتی ہے جتنا بکاس ہوتا ہے سواپتی مہد ہے برسات کے سمجھے وہ سارا کا سارا بکاس پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اسے میری مانگ ہے کینٹ کی سرکار سے کی بجٹ آپ پاس کر رہے ہو تو کم سے کم اتر پدیس اتنی نفرت نہ کرو دو بار تو تپدیس کی دمپی بیٹھے تھے اور تب بھی یہ بیت منتری جی حسرین کیا بھی آتا ہے باہر تو جاتی ہوگی مہاراج جنج بستا تو نہیں ہوگا کشی نگر بستا نہیں ہوگا آپ کا مہو بستا نہیں ہے آیازم بڑ بستا نہیں بیرائج بستا نہیں کھیری بستا نہیں ساوستی بستا نہیں پیلی بید بستا نہیں بلیہ بستا نہیں ہے کشی نگر بستا نہیں ہے گورک پور بستا نہیں ہے اتنے جلے تو ہمارے اتر پدیس کی پرواہ بیتے ہیں تو بیہار کی طرح سے ایک بیسیس پیکیج ہمارے اتر پدیس کے بلے بھی دے دو کم صاحب اتنا تو کہنے کی ہمت رکھو کیول چیگنے کے لیے بیٹھے ہیں سب کے سب یہ سواپتی مہود ہے دوسرا ایک میں بات ہم سے پور جو سانسد رہے ہمارے آزم وڑ کے بڑی لمبی لمبی بات ہے کہ گورک پور سے آزم وڑ ہوتے ہوئے بنارس تک کا ہم نے ریل ویلائن سویقت کرا دیا سواپتی مہود ہے میں نے جب پتا کیا عدھکاریوں سے تو سچا ہی ہے کہ ابھی اس پر ایک بھی پیسے کا بجٹ کا ونٹن نہیں ہے نہیں ہے بجٹ کا ونٹن آج آپ ہی نے تو پیس کیا بجٹ آپ ہی تو سائن کی ہو نرملا جی نے تو کیا نہیں ہوگا آپ ہی نے کیا ہوگا تو سواپتی مہود ہے اس پر بجٹ بھی آئے اس پر بجٹ بھی آنا چاہیے دوسرا سواپتی مہود ہے یہ جو سمسیا ہے بار والی میں سمجھتا ہوں کوئی اکیلے میری نہیں ہے میرے اکیلے چھت کی نہیں ہے جو بھی سمیدن سیل بھکتی ہوگا اس پر ضرور کمیتہ سے سوچے گا اس کو سوچے اسی کے ساتھ میں اپنی پارٹی کے اور سے اس جن بیروڈی بجٹ کا پرجور بیروڈ کرتا ہوں بہت بہت دھائی بات سری سکدیو بھگج اگر کہیں یہ سفد کاروائی میں آ گیا ہو تو مانیور نیویدن ہے اسے ہٹا دیا جانا چاہیے دیکھلے 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 ابتہ